کہ تم ان کو رب بنا لو رب بنانے نہ کہے کیا مطلب ہے کہ کسی پیر صاحب نے ایک بات کر دی کسی عالم دین نے بات کر دی اس کے پیچھے قرآن کی سند نہیں ہے اس کے پیچھے رسول اللہ کی سنت کی سند نہیں ہے ایک مفقر اسلام بنے ہوئے ہیں بڑے شیخ المشائخ ہیں بہت بڑے پیر ہیں اپنے آپ کو کہلاتے ہیں سمجھتے ہیں بہت بڑے علامہ فہامہ ہیں راضی دوران خود کو کہلاتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن اللہ اور رسول کی کسی مضبوط دلیل کے بغیر وہ ایک اپنی نظریہ اندیہ نکتہ نظر کو امت پر ٹھونسنا چاہتے ہیں کہ تم میری یہ بات مانو کیونکہ میں کہہ رہا ہوں میں فلان درگاہ کا سجادہ نشین ہوں میں فلان درگاہ کا متولی ہوں میرا دادا فلان ہے میں فلان کی اولاد سے ہوں مجھے مانو میری بات کو مانو یہ شرک ہے جو اس کی بات اللہ اور رسول کی دلیل کے بغیر مانے گا اے بدو مرید چبل مرید اے روٹیاں چمنے علی مرید تو جب وہ یہ بات اس کی مانیں گے تو انہوں نے گویا اس اپنے پیر کو اس عالم دین کو رب بنا لیا جس طرح رب کی کوئی بات اللہ پر آپ دلیل پوچھ سکتے ہیں یا اللہ تو نے یہ جو حکم دیا اس کی دلیل کیا ہے بولے اللہ سے کوئی دلیل پوچھ سکتا ہے رسول اللہ جناب محمد الرسول اللہ سے کوئی دلیل پوچھ سکتا ہے کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ سرکار نے کوئی حکم دیا تو کسی نے کہا سرکار اس کی دلیل بتائیں اوہ اللہ کا رسول خود اللہ کی دلیل ہے یاد رکھیں میری بات یہ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں سنا رہے ہیں یہ قرآن خاموش ہے اور محمد عربی قرآن ناتق ہے تو کوئی پوچھ سکتا ہے جناب محمد الرسول اللہ سے کہ آپ نے سرکار یہ بات کیوں فرمائی یہ کیوں اور کیا کیوں کیا کیوں کر یہ تین لفظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شریعت اور عدب کی کتاب سے یہ خارج ہیں یہ تین لفظ کیوں کہا کیوں کر کہا تو ان سے پوچھے کیا کہا میں کہہ جو رہا ہوں فرمائیں گے میں کہہ میں نے کہا جو ہے اب کیا پوچھتا ہے کیا کہا اگر نہیں سمجھا ہے تو یہ کہو کہ حضور میں سمجھا نہیں ہوں مجھے عطا فرمائیں میری اقل ناکس ہے آپ اقل کن ہیں میں اقل ناکس ہوں مجھے آپ سمجھائیں یہ کیا کر رہا ہے کہ کیا کہا کیوں کہا یہ کیا کیوں کیوں کر اس بارگاہ میں ناروا ہے ہاں یہ ہم سے پوچھو بھئی پیر نصیر الدین صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں یہ مجھ سے پوچھو میری حیثیت اتنی ہے مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں بھئی تم یہ کیوں کر رہے ہو یہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے میں کہوں گا قرآن مجید کی یہ آیت ہے دیکھو وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَا یہ اور وَلَا يَا مُرَكُمْ کب شریعت میں تبدیلی لا سکتا ہے کسی حکم میں حیرہ پھیری کر سکتا ہے کیوں کہ وہ مالکِ کل ہے اختیار اس کا ہے وہ مالکِ کل ہے اختیار اس کا ہے اجرائے قضا میں اعتبار اس کا ہے فیصلہ دینا اجرائے قضا فیصلہ کو جاری کرنے میں اجرائے قضا میں اختیار اس کا ہے تو کون ہے فیصلے سنانے والا بوثی تا کاپڑی شکل تا کاپڑی تو کون ہے فیصلے سنانے والا عزت زلت پہ اختیار اس کا ہے تو عزت زلت پہ احکام کے بھیجنے پر ناسخ منسوخ کا اختیار اس کو ہے آج بھی میری نظر میں وہ لوگ میرے سامنے ہیں جن کے ذہنوں پر نصب کا بھوت سوار ہے میں بھی ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں میرا بھی حضور ختمی مرتبت جنابِ محمد الرسول اللہ کے خاندانِ آلیہ سے مجھے بھی انتصاب کا شرف حاصل ہے مگر میری یہ جرت نہیں کہ میں اللہ کے کسی حلال کو حرام کہوں میرے ساتھ جو مخالفت ہوئی اور ہو رہی ہے میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے احکام تمام مسلمانوں کے لیے برابر ہیں دیکھیں ایک طبقہ ہمارا طبقہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے رشتے دوسروں کو نہیں جا سکتے یہ نکاح نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا بھئی سادات کے لیے کوئی الگ حکم ہے شریعت میں مجھے بتاؤ میں بھی دو چار لفظ پڑھا ہو گا ہوں اگر ان کے نکاح کا کوئی الگ حکم ہے تو پھر یہ امت کے ساتھ طلاق میں کیوں برابر ہیں نکاح کا ان کا حکم الگ ہے لیکن طلاق ایک دو تین بائنہ رجی اور مغلص جو ہے اس میں جناب اگر سید صاحب کو طلاق دیں تو بیوی کو اسی طرح ہوگی طلاق جس طرح امت کے عام آدمی کا حکم ہے وہی ہے لیکن نکاح میں فرق ہے یہ کیا ہے یہ میری دلیل ہے اس کا جواب دے کوئی بڑے سے بڑا سید آئے مجھے جواب دے تو کوئی بات نہیں ہے میری مخالفت کریں میں اپنے خاندان کا حضور کی اطرت کا اولاد کا سب سے بڑا احترام کرنے والا ہوں لیکن میں کیا کروں نہ میں امام مہدی ہوں نہ میں مسیح معود ہوں نہ میں کوئی مجھے معاذ اللہ کوئی دعویٰ ہے کہ میں نبی مرسل ہوں یا متنبی ہوں آپ کو دعویٰ ہوگا تو ہوگا آپ دین میں شریعت میں تبدیلی کر سکتے ہیں اپنے خیال میں لیکن پھر اپنی قبر کا بھی خیال رکھیں کہ وہاں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا لیکن لیکن کچھ لوگوں نے اور اسی بات پر فازل بریلوی مولانا احمد رضا خان بریلوی نے فتوہ دیا فتوہ موجود ہے ان کا ان کی طرف کوئی نہیں لپکتا ادھر کیوں نہیں جاتے اتراز ادھر کیوں نہیں کرتے انہوں نے بھی وہی بات کیا جو میں نے کیا تو اسی اٹھ کے ماں پہ گئے ہو آمد رضا آبان کیوں چھوڑنے ہو انگور کھٹے ہیں اے بڑی افسوس نکال لیں تو کیا ہے احکام میں تبدیلی نہیں ہے تو کوئی شخص اگر یہ کہہ دے پھر منصوب کرتے ہیں جناب کے فلاں بزرگ نے یہ فتوہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا فتوہ ہے یہ ان کی اولاد میں سے ہو کر فتوے کو تبدیل کر دیا ماذا اللہ میں شریعت میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہوں میری جرت ہے میں نے تو تشریح کی ہے تشریح کو آپ غلط ثابت کریں علماء بٹھائیں یہ لوگوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے اصل مقصد اور ہے کہ شاید اس وجہ سے میں گولے شیف کی جو درگاہ ہے اس کے منظر سے شاید میں ہٹ جاؤں اس طرح اصل مقصد اور ہے کہ میں گولے کے منظر سے ہٹ جاؤں نہیں نہیں کھیل میرا چمن سے نکلنا نہیں کھیل میرا چمن سے نکلنا گولے کی ترگاہ سے مجھے کوئی طاقت اللہ کے سوا غیر متعلق نہیں کر سکتی نہیں کھیل میرا چمن سے نکلنا نہیں کھیل میرا چمن سے نکلنا نہیں کھیل میرا چمن سے نکلنا سمایا ہوا ہوں زمیر چمن میں سمایا ہوا ہوں زمیر چمن میں ارے سمایا ہوا ہوں مجھے میرے دادا پیر میرے علی اور حضرت باؤ جی کی دعائیں ہیں سمایا ہوا ہوں زمیر چمن میں ارے سمایا ہوا ہوں حق مصیر حق مصیر جا نسیر حق مصیر جا نسیر حق مصیر حق مصیر حق مصیر حق مصیر حق مصیر اور میرا وجود اللہ کے فضل سے جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ جو جمعود تاری ہے نا اس میں یہ انقلاب لائے گا اور میں دیکھ رہا ہوں چیروں کو نہیں تازگی لالاو نسترن میں 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 کوئی انقلاب آ رہا ہے چمن میں کوئی انقلاب آ رہا ہے پتر تماما جمنیان پر انقلابی پتر کوئی کوئی جمنی ہے کوئی انقلاب آ رہا ہے چمن میں کوئی انقلاب آ کوئی انقلاب آ اے اے یہ تم نے مجھ پر قیدے لگائی ہیں تو اس کا کیا فائدہ چار مرید مجھے نظرانہ نہیں دیں گے تو میں مر جاؤں گا یاد رکھو میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں تم نے جو قیدے لگا رکھی ہیں ان کو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا وہ زمانہ گزر گیا میرے پاؤں زنجیر میں ہیں تو کیا ہے میرے پاؤں زنجیر میں ہیں تو کیا ہے ارے میرے پاؤں زنجیر میں ہیں تو کیا ہے میرے پاؤں زنجیر میں ہیں تو کیا ہے ارے میرا ہاتھ ہے انقلاب چمن میں میرا ہاتھ ہے جن کا ہاتھ انقلاب چمن میں ہو حسین کی طرح ان کے پاؤں میں عابد بیمار کی طرح بیڑیاں ضرور ہوتی ہیں میرا ہاتھ ہے انقلاب چمن میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں تو کیا ہے یہ بھی تو دیکھو نا میرا ہاتھ ہے گھٹیاں تھے ہاتھ پایا ہے میرا ہاتھ ہے اینج پہ ککڑی اور پھڑکنے پہنے سارے میرا ہاتھ ہے انقلاب چمن جو آننا آتھ ہوئے نا تیتوری یار بندہ لمک بند ہے ہاتھ بھی تو میں پایا ہے نا پیرا جو بیڑیاں پہ گیاں تھے کہ اے ہو گیا میرا ہاتھ ہے انقلاب جہاں تک میرے خطاب کی آوات پہنچتی ہے ایک خوش آمدی خطیبہ ماں اللہ دی قسم اٹھا گیا ہنا کہ کوئی سننا پسند نہیں کرنا